بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترینولہ ہے ہم اپنے سبب کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما آج ہم مشکی سوال کریں گے ہم اردو کہانی پرچم کی کہانی نانی امہ کی زبانی کر رہے ہیں آج ہم جوڑ بنائیں گے ہمارے پاس کچھ ارکان ہے جن کو ملا کر ہم پورے الفاظ لکھیں گے جیسے یہ ہمارے پاس لسٹ ہے ہم نے ان کو ان کا معنی بھی جاننا ہے اور ان کو ملا کر ایک لفظ بنانا ہے تو یہ بچی کیا کر رہی ہے یہ تصویر بنا رہی ہے اور تصویر بنانے کو کیا کہتے ہیں مسوری مسوری کو لکھتے کیسے ہیں یہ ہے ہمارے پاس میم سواد واؤ پھر واؤ رایری مسوری اور اس کو اگر ہمیں کٹھا لکھیں گے تو یہ بن جائے گا مسوری آپ کو پتا ہے کہ واؤ کے اوپر تشدید ہے تشدید کا مطلب یہ ہے کہ واؤ دو دفعی ہے آپ دیکھیں کہ مسوری میں دو واؤ ہیں ہم نے دونوں کو کٹھا کر کے ان کے اوپر تشدید کی علامت ڈال دی ہے آپ کو پتا ہے کہ صدف کو مسوری بہت پسند ہے ہمارے پاس یہ ایک ٹیپ ہوتی ہے یا جس کو فیتہ بھی کہتے ہیں لمبائی ناپنے کا اس سے ہم کسی بھی چیز کی لمبائی ماپتیں ہیں کہ وہ کتنی لمبی ہے تو لمبائی کو ہم لکھیں گے لام میم بے علف با یہ چھوٹی یہ کے اوپر حمزہ لمبائی اور اس کو اگر ہم اکٹھا لکھیں تو یہ بن جائے گی لمبائی اگر کوئی بہت حیرانی والی بات ہو تو اس کو کہتے ہیں تو اس میں بھی جیم دو دفعہ ہے تو ہم جیم کے اوپر تشدید ڈالیں گے اور اگر ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو یہ بن جائے گا تاجب حیرت یہ کیا ہے؟ شناخت شین نون علف نا خیت خط شناخت شناخت کہتے ہیں پہچان کو اور جب ہم اس کو ملا کر لکھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے شناخت شین نون علف نا خیت خط شناخت پہچان آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے سب سے بہترین مخلوق جتنی بھی اللہ نے مخلوقات تخلیق کی ہیں اللہ نے اللہ رب العالمین ہے اور ہم اس کے بندے ہیں عبد عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام تو ہمیں ہم سب کو اللہ تعالی نے باہر سے ہماری شکل و صورت تھوڑی سی فرق ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو آپ دیکھیں تو سب کی آنکھیں ہیں دو کان ہیں بولنے کو زبان بھی ہے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں سونگنے کو ناک بھی ہے اور ہمارے اندر بھی سب کچھ ایک ہی جیسے ہے ہم سب کے اندر ہمارا میدہ ہے جگر ہے ہمارے پھیپڑے ہیں ہمارا دل ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں فرق پہچان کے لیے بنایا اس میں نہ کوئی کسی سے برتر ہے نہ کمتر ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے ہماری ملک کی شناخت کیا ہے ہمارا جھنڈا اور ہماری کیا پاکستانی ہم پاکستانی خاص ملک کے رہنے والے ہیں کیونکہ ہماری جو تخلیق ہے ہمارے ملک کی وہ ایک نظریہ کی بنیاد پر ہوئی اور وہ نظریہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں اللہ کے سوا کوئی الہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو پیارے بچوں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے پر بہت ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی ایک اللہ کے بندے بن کر رہیں اور اللہ کا بتایا ہوا نظام اپنے ملک میں اپنے جسم کے اوپر نافذ کریں اور دنیا کو بھی امن و سلامتی کی دعوت دیں پھر یہ کیا ہے جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو اس کو ٹروفی ملتی ہے کامیابی کاف علف کا میم یہ علف یا بے یہ بی کامیابی اور جب ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو یہ بن جائے گی کامیابی کامیابی کیا ہے اصل میں کامیابی ایک برف کے تودے کی طرح ہے جو لوگوں کو تو نظر آتی ہے لیکن اس تودے کا بہت زیادہ حصہ پانی میں ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا تو اس میں مسلسل محنت جو لوگ نہیں دیکھتے اور پھر اچھی آدات کا اپنانا پھر اپنی قربانیاں جو کرتے ہیں پھر فیلئر ناکامی کے باوجود کوشش میں لگے رہنا تو یہ ساری چیزیں کامیابی کے لئے بہت ضروری ہیں تو پیارے بچوں اصل کامیابی کیا ہے اصل کامیابی ہم ہر نماز کی حرکت میں بڑھتے ہیں اہد نصرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما وہ سیدھا رستہ جس پہ انبیاء چلے شہدہ چلے صدیقین چلے تو ہمیں بھی اللہ کا سیدھا رستہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور وہ سیدھا رستہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہمیں اردو پڑھنی آگی ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں سچ کا رستہ اختیار کریں اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو تو یہ ہمارے ارکان تھے اور اس کے ساتھ ہم نے آگے الفاظ بنائے تو پیارے بچوں ہمیں اپنے تعلیم کا مقصد نہیں بھولنا چاہیے ہماری تعلیم کا کیا مقصد ہے ہم ایک اچھے پاکستانی شہری بنے قانون کی پابندی کرنے والے ہوں سب سے پہلا بچے ہونے کے ناتے آپ کے اوپر فرض ہے کہ گن نہ پھیلائیں ہمیشہ کچھرہ دان میں کورا پھینکیں اچھا انسان بنے اچھا انسان بنے کے لیے اچھی آدات اپنائیں اور اچھا مسلمان بنے اچھا مسلمان تب ہی بن سکتا ہے جب ہم قرآن مجید کو تب میں سے پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنائیں گے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ کو سبسکرائیں موسیقی